بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کے چونٹوں پر کہ وہ کہانی پر محصر ہیں انسان اور سام کا فیصلہ اور بندل کی سمجھ داری ایک سخت چاڑیوں کے درمان سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک سام پھسے ہوا دیکھا سام نے اس آدمی سے منطقی فیل کی کہ اس آدمی نے لکڑی کی منطق سے سام کو باہر نکالا باہر آتی ہی سام نے اس آدمی سے کہا میں تو تمہیں ڈس ہوں گا اس شخص نے سام سے کہا میں تو تمہارے ساتھ نیگی کی ہے تم میرے ساتھ بندل کرنا چاہتا ہو تو آدمی نے بہرحال کہا چلو کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں تو وہ ایک گائن کے پاس گئی اس کو سارا واقعہ سنا ہے اور فیصلہ کرنے کو کہا اس نے کہا واقعہ نیگی کا بلدہ بندل ہے جب میں جوان تھی اپنے مالک کو دودھ دیتی تھی تو وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا مجھے چارہ دیتا تھا اب میں بڑی ہو گئی ہوں اس نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے یہ سن کر سام نے کہا اب تو میں ڈس ہوں گئی اس آدمی نے کہا چلو ایک اور فیصلہ لے لیتے ہیں سام مان گیا انہوں نے کہا یہ گدے سے فیصلہ کروائے جائے گدے نے بھی یہی جواب دیا کہ نیگی کا بدلہ بندی ہے جب میرے اندر دم تھا مالک کی کام آتا تھا تو وہ میرا خیال رکھتا تھا جو نیگی میں بڑے ہوں اس نے مجھے بھگا دیا سام پہ سادمی کو ڈس نہیں لگا تھا کہ اس نے منت کر کے کہا ایک موقع اور دے دو سام کے حق میں دو فیصلے ہو چکے تھے اس لئے وہ آخری فیصلہ لینے پہ مان گیا اب کی بار وہ ایک بندر کے پاس گئے اس کو سارا واقع سنایا اور کہا کہ بندر سے کہا کہ فیصلہ کرو بندر نے کہا مجھے بندر نے کہا مجھے انچاریو یہ پاس لے چلو اور سام کو میرے سامنے ان جھاڑیوں میں پھینکو اور پھر باہر نکالو اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا وہ تینوں ان جھاڑیوں کے پاس چلے گئے اس شخص نے سام کو جھاڑیوں کے اندر پھینک دیا اور پھر باہر نکالنے ہی لگا تھا کہ بندر نے منع کر دیا اور کہا اس کو مت نکالو یہ نیکی کی قابل ہی نہیں ہے اور نہ تھا وہ بندر ہم سے زیادہ کلمن تھا ہم کو بار بار ایک ہی طرح کے سامن مختلف ناموں اور طریقوں سے ڈستے ہیں لیکن ہم کو خیال ہی نہیں آتا کہ یہ سامن ہیں ان کے ساتھ نیکی اور حمددی کرنا خود کو مشکل میں ڈالنے کے برابر ہیں اس لئے بھائیو آپ بھی خیال کرو کہیں آپ کی ارد کر بھی اس طرح کی انسان نمان سامن ہی ہیں اگر ہے تو بندر والا کام کر کے ان سے جان چھڑا لو ابھی ہی وقت ہے ٹھیک ہے جزا کرنا ٹھیک ہے جزا کرنا